دوستوں آج کا میچ ہوا پنجاب اور بینگلور کے بیچ آپ کو بتا دے گی پنجاب کو اپنے پہلے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بینگلور نے اپنا پہلا میچ جیتا تھا اس طرح سے پنجاب کی ٹیم پر تھوڑا سا دواب تھا دوستوں اس مہا مقابلے میں بینگلور کے کپتان ویراد کولی نے ٹوش جیتا اور پہلے گینپاجی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے گینپاجی لینے کے فیصلے کے پیچھے وجہ بتایا کہ ابھی پیچھ فریس ہے اور دوسری پاری میں اونس گرے گا جس کے وجہ سے گینپاجی کرنا کافی مسکل ہوگا وہاں ہی بلے پاجی کرنا کافی آسان ہوگا اس طرح سے کنگز الیون پنجاب کو پہلے بلے پاجی کرنے کا موقع ملا ان کی طرف سے اوپننگ کرنے ہوتے ہیں کئل راہول اور میانگ اگروال اور امیس یادہ انہیں بینگلور کے طرف سے گینپاجی کی شروعات کی آج کی پنجاب کی پاری اتنی ساندار ہوگی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پنجاب کی کپتان کئل راہول الگی رنگ میں دیکھنے کو ملے شروعات میں تو وہاں پیچھ کو بھاپ رہے تھے اور سمال کر کھیل رہے تھے چھے اوار تک یا جوڑی میدان پر ٹک کر کھیل رہی تھی پر ساتھویں اوار کے انتی بال پر یوجویندر چہل نے پچھلے میچ کے آکرامک بلے باجی کرنے والے میانگ اگروال کو پویلین کا راستہ دکھا دیا میانگ اگروال نے بیس گینڈوں میں چھپیس رن بنایا ایسا لگ رہا تھا کہ ویکیٹ گرنے کے بعد کئل راہول پر دباب آ گیا ہے پر ہوا اس کا جشٹ الٹا انہوں نے اور آگرامک رویہ اپنا لیا اور اپنی ٹیم کا سکور بڑھاتی چلے گئے حالانکہ وہاں ایک طرف سے رن بٹور رہے تھے اور دوسری طرف سے ویکیٹ گر رہے تھے کئل راہول کی پاری کا روخ تب پلتا جب دسویں آور میں بالنگ کرنے آئے امید سیادو کی ایک آور میں انہوں نے دو چوکوں اور ایک چھکی کی مدد سے بیس رن بنائے اس کے بعد کیا تھا کئل راہول نے بینگلور کے گیند باجوں کی دھجیاں اولا دی اور انہتر گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ستک جڑا اور ایک سو باتیس رنوں کی نابات پاری کھیل کر انہوں نے اپنی ٹیم کا سکور دو سو چھے تک پہنچا دیا حالانکہ بینگلور کے کھلاریوں نے بھی ستک جڑنے میں کئل راہول کا ساتھ دیا کیونکہ بینگلور کے کپتان ویرات کولی نے کئل راہول کو دو کیچ چھوڑ رہی ہے اور دو کیچ چھوٹنے کے بعد وہ بے خوف ہو کر گیند باجوں کی دھجیاں اولاتے چلے گئے ہیں دوستو بینگلور کو دو ساتھ رنوں کا لقش ملا اور بینگلور جیسے ٹیم جس میں ویرات کولی ایوی ڈی ویلیرز ایرون فین جیسے کھلاری موجود ہوں ان کے لئے یہ اسکور حاصل کرنا کوئی بہت مسکل کام نہیں تھا پر دین تھا پنجاب کا اور کپتان کئل راہول کا پہلے تو انہوں نے ساندار بیٹنگ کی اور اپنی بہترین کپتانی سے بینگلور کی ٹیم کو گھوٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا لقش کا پیچھے کرنے اوتری بینگلور کی ٹیم کا شروعات اچھا نہیں تھا پہلے میچ میں ساندار پر ذرسن کرنے والے دیودت پیڈیکل مہج ایکرن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد محمد سمی اور سیلن کوٹرل نے کسے بھی بلے باز کو پیچھ پر جمنے نہیں دیا ان کی بالنگ کتنی خطرناک تھی آپ اس بات سے انداجہ لگا سکتے ہیں کہ سنتاون رنوں پر بینگلور کی آدھی ٹیم پاویلین پہنچ چکی تھی ویڈاٹ کولی نے مہج ایک رن بنایا اور پھر لگ رہا تھا کہ ایوی ڈی ویلیرز اور ایرون فینچ بینگلور کی ڈوب تک ہوئی کستی کو پار لگا سکتے ہیں پر دونوں ہی جادہ دیر تک سکور نہیں کھیچ پائے اور ایوی ڈی ویلیرز اٹھائیس اور ایرون فینچ بیس کے سکور پر واپس جلے گئے فینچ ایوی ڈی ویلیرز ویڈاٹ کولی ان بڑی سزداروں کے پاس بھی پنجاب کے آگ اگلتے بولروں کا جواب نہیں تھا اور سب سے بڑی بات تو تب بھی جب آرسیوی کی پوری ٹیم مل کر بھی کیل راہول کے 132 رنوں تک نہیں پہنچ پائے اور پوری کی پوری ٹیم 17 آور میں 109 رنوں پر ڈھیر ہو گئی اور 97 رنوں سے سرمناک خال کا سامنا کوہلی کو کرنا پڑا دوستو ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں